حملے کے بیچ کینیڈا سے بڑی خبر ہے روس کے خلاف کھڑا ہوا ہے کینیڈا کینیڈا نے بھی پتین پر سانکشن لگائے ہیں اور کینیڈا نے بھی وہی سٹینڈ دکھایا ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے لگاتار دیکھئے جو نیٹو میمبرز ہیں وہ سانکشن کی بات کر رہے ہیں کینیڈا سے خبر آئی نہیں ہے کہ کینیڈا نے بھی پتین پر روس پر سانکشن لگائے ہیں کڑے پرتبند کا سلسلہ ابھی بھی لگاتار جاری ہے اور ہر دیش اپنی کشمتہ کے حساب سے وہ پرتبند لگا رہا ہے تو روس پر دباؤ بنانے کا ہر سنباو پریاس کیا جا رہا ہے جو وار فیلڈ ہے جو بیٹل فیلڈ ہے اس سے باہر یہ ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اس لڑائی کے ذریعے روس کو گھیرنے اس پر دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ روہیت جڑے ہوئے ہیں روہیت ان سانکشنز کا اگر کہیں کہیں تو واقعی میں کیا پرباؤ پڑنے والا ہے روس کے سامنے کون سی مسئیبتیں آنے والی ہیں چلیے یوکرین کا ہم مسئلہ اگر دیکھیں روس کی شرطوں پر شاید یہ حل ہو جائے روس جو جو ڈیمانڈ کرے یوکرین سے وہ مل جائے لیکن لانگ ٹرم میں روس کن مسئیبتوں کو انوائٹ کر رہا ہے ان سانکشنز کے ذریعے دیکھیں اگر آپ دنیا کی جو سب سے چار بڑی کرنسیز اگر آپ اس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں کتنا مشکل ہے تھوڑے دے 12 گھنٹے پہلے Vladimir Putin کی بات ہوئی تھی چینیز پریسیڈنٹ سے بہت پٹکے لگائی جاری تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میٹو کی بات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یوان کو کیا ایزا کرنسیز کر سکتا ہے رشیا تو یہ ریزننگ یہ اتنا بڑا پرتیبند اگر آپ کسی دیش پہ لگا دے کہ آپ چار کرنسیز میں آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے تو ایمپیکٹ تو اس پہ 100% ہوگا لیکن بات وہی ہے جب تک ان چیزوں کا ایمپیکٹ ریال ٹائم آئے گا تب تک یہ جنگ جو ہے یہ اپنے شاید مقام پہ پہنچ جائے اور پھر جو نگوشیشن ڈیبل پہ یہی یہی سے باتیں شروع ہوگی کہ give and take جو ہوگا کونسے شانکشنز کب ہٹائیں جائے اس کے لیمٹ کیا ہوگی کونسے ایکسپشنز اس میں دیے جائیں گے اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں ہم کی جیسے کاتسہ جو بھارت کے لیے بہت امپورنٹ ہے امریکہ کے لیے امپورنٹ ہے مجھے کہنا چاہیے لیکن اب اس میں بھی جی لگتا ہے روہد کا سمپرک ہم سے کٹ گیا ہے روہد سے دوبارہ ہم کنیکٹ کریں گے دیو صاحب یہ جو ہم بات کر رہے تھے اسی کونٹیکس میں یہ سوال میں چاہوں گا کہ اس کا آپ بھی جواب دیں کہ یہ روس کے لیے ان فیوچر کتنے بڑے ٹربل کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینکشنز کی سیریز آف سینکشنز ہے یہاں پر نیٹو دیشوں کی طرف سے اور دوسرے دیشوں کی طرف سے دیو کارلیکر صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے یہ میں پوری طرح سے سایمت ہوں روس یکرین میں جو چاہے کرے گا پھر ایک سیس فائر کی اپنی خود کی لائن ڈراؤ کرے گا نیگوشیشن ٹیبل میں بیٹھے گا اور پھر جا کے نیگوشیٹ کرے گا اگر مجھے یہ دینا ہے تو مجھے کیا ملے گا رہی بات سانکشنز کے اوپر شورٹ ٹرم افیک دیکھو 40% of the oil reserves which goes to Europe goes through Russia forget Russia پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا آپ سوچے گا Europe پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا آج کے تاریخ میں اگر Europe کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے تو they need Russia more than America تب ہی سارے بھگوڑے ہو گئے کوئی موں نہیں کھولنا Russia کے خلاب because ان کو پتا ہے کہ ان کا ہاتھ پتر کے نیچے ہے اور وہ پتر ہے Russia ان کی جو day to day needs ہے وہ ساری needs Russia بڑی ایمپورٹنٹ بات کہی آپ نے جو Ukraine ہے وہ ایک transit route ہے oil and gas supply کا Russia to Europe تو وہ جو transit route ہے وہ occupy کر لینا روس کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا مطلب ایک ترسے chicken neck کہہ سکتے ہیں Europe کے لیے جس پر ہاتھ رکھ دیا روس نے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف TV9 بھارت ورش پر